جی اسلام علیکم کیسے آپ لوگ ٹھیک ہیں اچھا ہم نے بیسیکلی سٹارٹ کرنا ہے اپنا کیاپ ٹو ٹیکس پریکٹسز ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم تھوڑا سا اپنے بارے میں جو ہے وہ تھوڑا ڈسکس کر لیتے ہیں تھوڑا میں اپنے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ لوگوں سے آپ کے بارے میں پوچھ رہتا ہوں اس کے بعد سبجیکٹ کو ڈسکس کر لیتے ہیں اس میں کافی ساری چیزیں ہیں آج بسیکلی ہمارا اورینٹیشن سیشن ہے اس میں ہم اوورال ڈسکس کریں گے کہ بسیکلی آئی کیپ میمبر رتبہ بھی ہوں میمبر رتبہ سے مراد ہے راول پنڈی اسلام بار ٹیکس بار اسوسییشن کا میمبر بھی ہوں میں بسیکلی اچھا میں نے اپنا سی اے کمپلیٹ کیا تھا ٹوینٹی فورٹین میں ٹھیک ہے میرا فول جو سی اے کمپلیٹ ہوا تھا وہ ٹوینٹی فورٹین میں ہوا تھا اس کے بعد میں نے ٹیکس ڈپارٹمنٹ جوائن کر لیا انہا لیڈنگ بک فور فرم ٹھیک ہے وہاں پہ ہی میں کام کر رہا ہوں ٹیکس ڈینڈ لیگل سرویسز ڈپارٹمنٹ کے اندر اور اس کے بعد کیونکہ اللب میری کرنے کی کیا وجہ تھی کیونکہ بسیکلی جو آپ کا ٹیکس لاؤ ہے وہ بسیکلی ایک لاؤ ہے اور یہ آپ کو بسیکلی آگے آپ کوٹس میں جا کے جو ہے وہ ٹیکس کیسز لے کے جا رہے ہوتے ہیں تو اس لیے اللب جو ہے وہ میری ایک سپورٹنگ ڈگری ہے ٹیکس کیسز کے اندر ٹیکس فیلڈ کے اندر ٹھیک ہے اس کے بعد پھر میں ریسنٹی ابھی میمبر ادبہ بن گیا راول اگر میں اپنے پروفیشنل ایکسپیرینس کی بات کروں تو آرٹیکلز میری جو ہے وہ اسی طرح لیڈنگ فرم کی بک فور فرم کی ہے ٹیک ہے اور وہاں سے میں نے اپنی آرٹیکلز کمپلیٹ کی تھی اس کے بعد آفٹر کوالیفیکیشن جو ہے وہ میں ٹوینٹی فیفٹین میں ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں چلا گیا اور ابھی تک ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہا ہوں اور اگر میری ٹیچنگ کی بات کریں تو ٹیچنگ جو ہے وہ میں سی فیپ فائیف کو بھی پڑھا رہا ہوں جو آپ کے فائنلز کا ٹیکس ہے کیف ٹو کا ٹیکس اور کیف فور جو ہے بزنس لو یہ بھی میں پڑھا چکا ہوں اب ہم نیکس بات کرتے ہیں جی آپ کے سیلیبس گریٹ کی تو کیف ٹو کا جو سیلیبس گریٹ ہے بیسیکلی جو آپ کا سیلیبس ہے وہ تین ایریاز میں آئی کیپ نے ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے ایک نمبر ون اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ انٹروڈکشن ٹو ٹیکس ہے ٹیک ہے اس کے اندر آپ کے نا تین چپٹرز ہیں بیسیکلی یہاں پہ نا بالکل آپ کو بیسیک ٹیکس بتایا ہے کہ ٹیکس ہوتا کیا ہے ٹیکس کے سٹرکچرز کیا ہیں ٹیکس کیوں ایپلیمنٹ کیا جاتا ہے اس کے کیا اوبجیکٹیوز ہیں پھر بیسیکلی جو ٹیکس لوز آپ کے یہاں پہ انیکٹ کیے جاتے ہیں لیجسلیٹ کیے جاتے ہیں بنائے جاتے ہیں وہ ان لائن وید کانسٹیوشن آف پاکستان ہوتے ہیں سنا ہوگا آپ نے آئین کا نام انیس سو تیرہتر کا جو آپ کا آئین ہے نائنٹین سیمٹی تھری کا تو کچھ پروویزن ٹیکس سے ریلیٹڈ ہم پڑھیں گے کانسٹیوشن آف پاکستان کی اس کے بعد ہم آخری اس جو اس کا ایریہ آتا ہے وہ آپ کا آتا ہے بیسیکلی ایتھکس کا وہ کن کا ایتھکس وہ جو آپ کے سٹیک ہولڈرز ہیں یعنی اسٹیک ہولڈرز کون ہوں گے جن کا سٹیک ہے ٹیکس سسٹم کے اندر جیسے گورنمنٹ آپ کی جیسے آپ کا ٹیکس پیئر تو ان لوگوں کا کیا ایتھکل رسپونسیبیلٹیز ہیں ٹورڈز ٹیکسیشن سسٹم اچھا دو ٹیکس لوز آپ کے اس کے اندر شامل ہیں ایک آپ کا انکم ٹیکس اور ایک آپ کا سیلز ٹیکس ٹیک ہے انکم ٹیکس جو ہے نام سے ہی ظاہر ہے کہ انکم کے اوپر لگایا جاتا ہے اور سیلز ٹیکس یہ اکثر آپ نے کچھ چیزیں پر چیز کرتے ہوئے بھی جو ہے اس پی کر رہے ہوتے ہیں آپ آپ نے خود ڈیلی لائف کے اندر تو سیلز ٹیکس بیسیکلی جب بھی سیلز ہوتی ہیں یہ اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے سیلز ٹیکس ٹیک ہے تو بیسیکلی اگر اس کی سلیوز گریٹ دیکھیں اگر چپٹر میں میں سپلیٹ کروں تو تھری چپٹرز پہلے ایریا کے انکم ٹیکس کا ایریا آپ کا مین ہے اس کے تھرٹین چپٹرز ہیں آپ کے اور سیلز ٹیکس کے صرف تین چپٹرز ہیں اور اگر ہم میں اس کی ویٹیج کی بات کروں تو ویٹیج میں اگر آپ یہ دیکھیں تو یہاں سے آٹھ سے دس مارکس کون ایوریج ٹیسٹ کرتا ہے آئی کیپ ٹیک ہے یہ آئی کیپ کی سلیوز گریٹ ہے انکم ٹیکس سے سکسٹی ٹو سیونٹی مارکس اور سیلز ٹیکس سے ٹوینٹی ٹو تھرٹی مارکس تو یہ بیسیکلی آپ کی ویٹیج ہے ان تینوں لاؤز کی چپٹرز کتنے ہیں تھری اس کے تھری چپٹرز اس کے تھرٹین چپٹرز اور اس کے بھی تھری چپٹرز ٹوٹل نائنٹین چپٹرز ہیں آپ کے ٹیکس کے اچھا جی آگے چلتے ہیں اچھا یہ اب آپ کا سلیبس نہ اس کے بعد چپٹر وائز ڈسکس کیا ہو ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ چپٹر وائز کس طرح سے آپ کا ہم کس چپٹر میں کیا پڑھ رہے ہوں گے سب سے پہلے اگر دیکھیں تو سب سے پہلے جی سسٹم آف ٹیکسیشن ان پاکستان پاکستان کے اندر ٹیکس سسٹم کیا ہے کیا ابجیکٹیوز ہیں کیوں ٹیکس لگایا جاتا ہے بیسک آپ کو بلکل انٹروڈکشن دیا جائے گا اس کے بعد چپٹر ٹو آپ کے کانسٹیوشنل پرویجنز ہیں کہ کانسٹیوشن آف پاکستان آپ کے ٹیکس کو کیسے امپاور کرتا ہے کہ گورنمنٹ کون کون سے ٹیکس لگا سکتی ہے اچھا کانسٹیوشن کی پرویجنز کیوں اپورڈنٹ ہے کوئی بھی لاؤ جو ہے وہ اگر کانسٹیوشن کے الٹرا وائریز ہو جائے یعنی اگینس دا پرویجنز آف کانسٹیوشن ہو جائے جتنی اس نے پاورز دیوئی ہیں اس سے زیادہ کوئی نیکٹمنٹ ہو جائے تو وہ نیل ان وائیڈ ہو جاتا ہے تو بزنس لاؤ میں آپ لوگ پڑھیں گے جو نیل ان وائیڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ بلکل اس کا کوئی افیکٹ نہیں رہتا ختم ہو جاتا تو بیسکلی یہاں پہ پھر دیکھ کے لیجسلیٹ کون کر رہا ہوتا ہے آپ کی پارلیمنٹ کر رہی ہوتی ہے آپ لوگ کے سبجیکٹ میں پڑھیں گے تو وہ بیسکلی کانسٹیوشنل پرویجنز کو سامنے رکھتے ہوئے بیسکلی کیا کر رہے ہوتے ہیں ٹیکس لاؤز کی انیکٹمنٹ یعنی ٹیکس لاؤز کو بنا رہے ہوتے ہیں اس کے بعد ایتکس ایتکس میں وہ آپ کے سٹیک ہولڈرز ہیں ٹیکس کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی کیا ایتکل رسپونسیبیلٹیز ہیں وہ ہم دیکھیں گے اچھا جی انکم ٹیکس انکم ٹیکس میں سب سے پہلے ہم چپٹر فور کے اندر آپ کے بیسک کانسٹس آف انکم ٹیکس پڑھیں گے کیا بیسک کانسٹس ہیں اچھا اس کے بعد جو ہے نا انکم ٹیکس جو ہے بیسکلی یہ کہتا ہے کوئی بھی پرسن ہے نا وہ فائیو ہیڈ آف انکم سے اپنی انکم آن کر سکتا ہے کون کون سے سیلری سے یہ آپ آپ کو سامنے نظر بھی آتے ڈیلی اپنی روٹین میں کوئی نہ کوئی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں سیلری سے انکم آن کر رہا ہوتا ہے تو بیسکلی ٹیکس پوائنٹ آف یو سے سیلری انکم کیسے کمپیوٹ کریں گے وہ آپ کو چپٹر فائیو بتائے گا پھر دوسرا ہیڈ ہے انکم فرم پروپرٹی کا اس سے کیسے کمپیوٹ کریں گے چپٹر سکس میں پڑھیں گے چپٹر سیون سیون اور ایٹ انکم فرم بزنس جیسے آپ نے دیکھو گا بہت سارے لوگ بزنس سے انکم آن کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہ کیسے ٹیکس پوائنٹ آف یو سے یعنی اس کی ٹیکسیبل انکم کیسے کمپیوٹ کی جائے گی وہ چپٹر سیون اور ایٹ میں پڑھیں گے اس کے بعد کیپٹر گینز چپٹر نمبر نائن میں اور اس کے بعد انکم فرم ادر سورس چپٹر ٹین تو بیسکلی آپ کے فائیو ہیڈز آف انکم ہم یہاں پہ ایڈریس ہوئے سیلری انکم فرم پروپرٹی انکم فرم بزنس کیپٹل گینز اور ایڈر سورس یہ کیا ہیں ان میں کیسے انکم کمپیوٹ کی جاتی ہے وہ ان چپٹرز میں ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں دیکھیں گے لیکن یہاں پہ صرف یہ کہ فائیو ہیڈز آف انکم یہاں تک آگئے لیکن اس کے چپٹرز ہیں سکسٹین تک تو وہ بھی ہم نے سارے ڈسکس کرنے ہیں اچھا پھر اس کے علاوہ چپٹر ایڈیون میں ہم پڑھیں گے کن چیزوں کے بارے میں لاؤس کیسے آتے ہیں لاؤس جیسے بزنس میں اگر لاؤس آجائے تو اس پہ تو ٹیکس نہیں دینا تو اس پہ کیا کرنا ہے تو اس طرح کے سوال ہم چپٹر ایڈیون میں دیکھیں گے اس کے علاوہ کچھ اور ٹیکس کریڈیٹس اور اگزیمشنز بغیرہ یہ ساری ہم وہاں پہ چیزیں پھر آپ کے سلی بنت میں انڈویجو اللہ اور آپ کی ٹیکسیشن ہے artists ممسم کی ٹیکسیشن نہیں ہے شاید آپ نے آئی ٹی بی میں پڑھا ہو کچھ persons کی جیٹاگری تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ انڈویجول ای او پی گمپنی اس طرح کٹیگری ہوتی ہیں تو آپ کے لیول کے اوپر کمپنی کی ٹیکسیشن نہیں ہے کیف لیول پہ انڈویجوال او کے اس لئے پڑھیں گے فورا جو انکم کو کیسے ٹیکس کرنا ہے کچھ لوگوں کی باہر سے بھی تو انکم آ رہی ہوتی ہے تو ہم چپٹر تھرٹین میں وہ پڑھیں گے پھر ریٹرن ابھی آپ نے شاید کچھ سٹوڈنٹس نے سنا اور ریٹرن کے بارے میں تھرٹیت سپٹیمبر اس کی ڈیو ڈیٹ ہے گوشوارے کی جو کہتے ہیں انکم ٹیکس کی ریٹرن یا اسے گوشوارہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں تو بیسیکلی وہ کیسے فائل کرتے ہیں ایف بی آر کو ٹھیک ہے وہ آ گیا اس کے بعد اسیسمنٹ ریکارڈز اور آڈٹیٹ کیسے کرتے ہیں ایف بی آر والے اپیز ریفرنسز یہ جو ہیں آپ کی یہ آگے کے بیسیک آپ کے نومیریکل ایریا یہاں تک ہے یہاں تک ایریا جو آپ کا چپٹر تھرٹین تک وہ نومیریکل اور تھوریٹیکل دونوں کو ڈسکس کر رہے ہیں انکم ٹیکس میں اور اس کے بعد یہ والا سارا تھیوری ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم انشاءاللہ ان چپٹرز میں دیکھیں گے بریف انٹروڈکشن ہے بھی دو چپٹرز کا اس کے بعد آپ کا سیلز ٹیکس کا ایریا آ جاتا ہے تو سیلز ٹیکس میں وہ بتاتا ہے کہ بھئی سکوپ آف سیلز ٹیکس کی ہے کس چیز کے اوپر سیلز ٹیکس لگانا ہے کس کے اوپر نہیں لگانا وہ اس چپٹر میں بتائے گا اس کے بعد بتائے گا ریجسٹریشن اور ڈی ریجسٹریشن کے رولز کس نے اپنے آپ کو انکم ٹیکس میں ریجسٹر کرنا ہے کس کی ریجسٹریشن کی ریکوائرمنٹ نہیں ہیں وہ ہم یہاں پہ اس چپٹر میں دیکھیں گے چپٹر ایٹین میں کہ سیلز ٹیکس کی لیابیلیٹی کیسے ڈیٹرمن کریں گے یعنی ایک بندہ جو سیلز ٹیکس میں ریجسٹرڈ ہے وہ اپنی سیلز ٹیکس کی لیابیلیٹی کیسے کمپیوٹ کرے گا اور گورنمنٹ کو کتنا ٹیکس جمع کرائے گا وہ ہم چپٹر ایٹین میں دیکھیں گے اس کے بعد یہاں پہ بھی ریٹانز اینڈ ریکارڈز کے بارے میں چپٹر نائنٹین میں پڑھیں گے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ ہم یہ ساری چیزیں پڑھ رہے ہوں گے اچھا ایمپیکٹ آف فیڈرل بجٹ دیکھیں اس لیبس میں کیا آتا ہے یہ بڑی امپورنٹ چیز ہے وہ امپورنٹ چیز کیا ہے کہ ہر سال گورنمنٹ کا جو فائنینشل لیئر ہے نا وہ آپ کا سٹارٹ ہوتا ہے فرس جولائے سے ہر سال اور اگلے تیس جون تک جاتا ہے ٹیک ہے یعنی اس سال کا جو آپ کا بجٹ آیا ہے ہر سال گورنمنٹ بجٹ آناؤنس کرتی ہے اچھا بجٹ ہوتا ہے پہلے سے جیسے آپ لوگ بھی ہیں جس طرح کوئی بھی بندہ ہوگا اس کی انکم فار ایسیمپل سیلریڈ ہے آپ کی گھر میں بھی ایسے ہوتا ہوگا اچھا اس سال اتنی انکم اس مہینے اتنی انکم ہوگی اور اس مہینے ہم نے یہ یہ خرچے کرنے بجٹنگ ہوتی ہے نا پہلے خرچے کرنے سے ایسے تو نہیں ہوتا کہ آپ لوگ کہتے ہیں بس پیسے آگے تو بس خرچ خرچنے بھی اپنی بجٹنگ کر رہا ہوتا ہے کہ اس دفعہ ہمیں اتنی پاکٹ ملے گی اور اس طرح اس طرح خرچ کر رہی ہیں تو اسی طرح یہاں پہ بھی گورنمنٹ بھی بجٹنگ کر رہی ہوتی لیکن گورنمنٹ کا ایک پورا سال ہوتا ہے اب گورنمنٹ کیا کرتی ہے گورنمنٹ دیکھتی ہمارے کتنے ایکسپینسز ہیں اس کے حساب سے نا اب لیٹ سپوز یہ اب آپ کا دو ہزار بائیس کا سال اور یہ دو ہزار تیس کا سال ٹھیک ہے اب گورنمنٹ اس جولائے سے پہلے پہلے جو جون آئے گا نا جون دو ہزار بائیس میں اس میں اپنی ساری بجٹنگ کر دے گی جو بجٹ پریزنٹ کیا انہوں نے جون میں کیا ٹھیک ہے تو اب جون کے اندر کیا ہوتا ہے اب بجٹ جب وہ لے کے آتے ہیں تو بہت ساری ٹیکس کی امینڈمنٹس آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کا سلیبس چینج ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اب جو آپ کا سلیبس ہے اب آپ نے بلکل یہ بتانے کا آپ سے کیا کونیکٹیوٹی اس کی کیونکہ جو ٹیکس لاوز تھے پشلی اٹیمٹ تک جو اس اٹیمٹ میں ٹیسٹ ہوئے سپٹمبر کے وہ تھوڑے سے ڈیفرنٹ تھے اب آپ نے پرانی بک ٹیکس کی یوز نہیں کرنے اب آپ نے اپ ڈیٹڈ بک لینی ہے اس کی وجہ یہ کہ ٹیکس لاوز اپ ڈیٹ ہو گئے اس دفعہ جون میں بجٹ آیا اس کی وجہ سے ٹیکس لاوز اپ ڈیٹ ہو گئے ہیں اور آپ کی اب بک بھی جو اب سپٹمبر میں میرے خیال سے آئی کی نئی آئی ہے بک ابھی تک کہ نہیں آئی کسی کو ہے آئیڈیا اچھا جو نئی بک آئے گی وہ آپ نے یوز کرنی ہے پرانی نہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ خیر میں آپ کو نوٹس بھی دے دوں گا لیکن کہنے کا مقصد ہے اپ ڈیٹڈ ہونی چاہیے اس بجٹ جو بجٹ جون دو ہزار بائیس میں آیا ہے وہ والا آپ نے لاو پڑھنا ہے ٹھیک ہے پرانا لاو نہیں پڑھنا اچھا آپ کی نا بیسیکلی ٹیکس ایکسپرٹیز تین لیولز کے اوپر ہیں سب سے پہلے آپ کی کیف ہے کیف میں وہ بلکل آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ سٹوڈنٹ کو بلکل بیسک ٹیکس کی نالج ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد جو سی فیپ لیول ہے وہ ایڈوانسٹ جو ہے وہ بیسیکلی اچھا سی فیپ لیول ویسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ آپ نے اس ٹیج پر جانا تو ہے کہ یہاں آپ پر بیسیکلی اوپن بک ہو جاتا ہے آپ کا ایکسپ تو وہ آپ سے انٹرپیٹیشن بھی پوچھ رہا ہوتا ہے اس کو بہت ادھا کمپلیکس سینریو آپ سے پوچھ رہا ہوتا ہے اور جو پریکٹیشنرز یعنی جس ٹیج پر میں ہوں وہ پروفیشنل لیول ہے وہ بہت ٹف ہو جاتا ہے اس میں ایک ایک چیز بہت ڈیپٹ میں آپ کو جا کے دیکھنی پڑتی ہے وہن کوٹ کیسز بھی دیکھنے پڑتے ہیں یہ صرف آپ کی نالج کے لیے تو کیف میں بڑا ایزی سا آپ کو ایک جنرل نو ہاؤ آپ سے پوچھی جاتی ہے اس سبجیکٹ کی کہ اچھا یہ کس طرح سے کرنا ہے وہ کس طرح سے اس میں اوپن بک بھی نہیں ہوتا تو آپ کے لیول میں بڑا بیسیک وہ آپ سے جو ہے بیسیکلی ٹیسٹنگ کر رہا ہوتا ہے اچھا اس کے بعد ہم ایکزیمینر کومنٹس کی بات کرتے ہیں ایکزیمینر جو ہے وہ سٹوڈنٹ کا ایکزیم لینے کے بعد وہ کیا کہتا ہے کہ سٹوڈنٹ نے کیا غلطیاں کی یعنی ہم نے ان چیزوں کے اوپر فوکس کر رہا ہے یعنی وہ جنرلی بتا رہا ہے سٹوڈنٹ یہ غلطیاں کر رہے ہیں اور یہ چیزیں سٹوڈنٹس کی ٹھیک ہیں اب اگر ہم ایکزیمینر کومنٹس دیکھیں سپرنگ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو کے تو وہ کہتا ہے اوورال پرفارمنس جو ہے سٹوڈنٹ کی ڈیکلائن ہوئی ہے ٹھیک ہے اور فورٹی سکس پرسنٹ پہ آگئی ہے اس کی وجہ کیا ہے سٹوڈنٹ نے سیلیکٹیو سٹڈی شروع کر دیا ٹھیک ہے اس کے علاوہ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ پریکٹیکل سیچویشن کو سمجھ نہیں رہا انڈرسٹینڈ نہیں کر رہا دیکھیں ایک تو آپ کو یہ ہوتا ہے نا کہ کوپی پیسٹ کا کوسٹن آگیا ٹھیک ہے جو کہ اب آپ کیونکہ ایک پروفیشنل سٹوڈنٹ ہیں جو اس کی ایکسپیکٹیشن بہت کام ہے کہ آپ کو کوپی پیسٹ والا کوسٹن ہے ٹھیک ہے وہ آپ کو سینیریو میں جو ہے وہ ایک سینیریو پورا دے گا اس سینیریو کو آپ نے بیسیکلی مولڈ کرنا ہے وہ آپ نے جو پڑا ہے اس کو اس طرح سے اپلائے کرنا ہے ٹھیک ہے تو بیسیکلی سٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں کہ اس کو پریکٹیکلی جب بھی آپ کوئی کونسپٹ پڑھ رہے نا اسے پریکٹیکلی نا ذہن میں لے اس کا ایک بڑا اچھا طریقہ ہوتا ہے جب میں ایک سٹوڈنٹ تھا تو میں اس کو کس طرح سے ٹیکل کیا کرتا تھا میں اس کو اس طرح سے ٹیکل کیا کرتا تھا پریکٹیکل سیچویشنز کو کہ میں فور اگزیمپل آپ کوئی بزنس ذہن میں لیں کوئی چھوٹا موٹا جیسے فور اگزیمپل آپ نے کوئی شاپ دیکھی ہوگی ٹھیک ہے کوئی بزنس اور دیکھا ہوگا جو بھی آپ کے ذہن میں ہے کبھی آپ کسی مول میں گئے ہیں آپ نے وہاں پہ کوئی شاپ دیکھی ہے آپ اس کو ذہن میں لیں دیکھیں وہ جب سارا بزنس ٹرکچر آپ کے سامنے آ جائے گا نا یہ کسی بھی سبجیکٹ کے لیے آپ کر سکتے ہیں تو آپ کو وہ آپ کو ٹرانزیکشنز ٹریکٹیکلی سمجھنی بڑی آسان ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ دیکھیں اچھا میں اس بزنس میں ہوں تو میں اس پہ یہ والی جو میں چیز پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں اس کو میں کیسے اپلائے کروں اس سینریو کے اندر جب وہ ایک دفعہ آپ اپلائے کر جائیں گے وہ آپ کبھی بھی نہیں بھولیں گے مجھے یاد بڑھتا ہے جو میرے انیشل کے سبجیکٹ سے نا کیو ایم ایس اور اکنومکس وغیرہ یہ سارے مجھے آج تک یاد ہیں کیونکہ میں ان کو پریکٹیکلی اپلائے کرتا تھا مجھے وہ تھیوریاں یاد نہیں ہیں لیکن مجھے وہ پریکٹیکلی کونسپس یاد ہیں کہ کیوں اور کیسے اپلائے ہو رہے ہیں تو اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ پڑھ رہے ہیں اس کے دو طریقے ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہم ایکزیم میں پارچ پپرز جو ہوئے ہیں ہم وہ اٹیمٹ کریں گے تو سینریو بیسٹ ہوتے ہیں آپ کو سمجھ آنے چاہیے لیکن اس کی سب سے اچھی سیچویشن یہ ہوتی ہے کہ آپ واقعی کوئی پریکٹیکل سیچویشن لے کے آئیں اپنے ذہن کے اندر کہ اس کو ہم نے اس طرح سے جا کے اس سینریو میں یوں اپلائے کرنا ہے تو آپ ضرور اسے اپلائے کر لیں گے اور وہ کونسپٹ آپ کے جہنے سے نہیں نکلے گا تو اس میں ہم نے دو چیزیں دیکھی کہ ایکزیمینر کیا کہہ رہا ہے سیلیکٹیو سٹڈی اور پریکٹیکل سیچویشن کو بیسیکلی جو ہے وہ سٹوڈنٹس ایڈریس نہیں کر پایا اس کے بعد ہم آرٹم ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون میں آ جاتے ہیں اس کا ایکزیمینر کومنٹ اگر ہم دیکھیں تو وہ کیا کہہ رہا ہے یہاں پہ بھی یہ چیز دسکاس کر رہا ہے سیلیکٹیو سٹڈیز لیک آف پریکٹس لیک آف پریکٹس سے کیا کیونکہ اچھا یہاں پہ ایک اور چیز بتا دوں کہ آپ کا جو ٹیکس کا سلیبس ہے وہ ففٹی پرسنٹ مور اور لیس ففٹی پرسنٹ نومیریکل کا ایریا وہ ٹیسٹ کرتا ہے اور ففٹی پرسنٹ تھیوری کرتا ہے لیکن آپ اس نے نومیریکل کا پورشن اور بڑھا دیئے تو نومیریکل سے کیا مراد ہے وہ زیادہ تر آپ سے پریکٹیکل سینیریو بیسٹ چیزیں پوچھے گا کیونکہ نومیریکل میں وہ یہ تو آپ سے نہیں کہہ گا کہ بھئی یہ کوپی پیسٹ کر دیں کیونکہ کوپی پیسٹ تو آپ تھیوری کر سکتے ہیں میکسیموم کچھ سوال وہ تھیوری کے پوچھے تھے کوپی پیسٹ کے لیکن زیادہ اس کا فوکس اس پہ نہیں ہوتا زیادہ اس کا سینیریو بیسٹ کویسٹنز نومیریکلز پہ اب ہو گیا ہے تو اب یہاں پہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ سیلیکٹیو سٹڈی اور لیک آف پریکٹس یہ آپ نے یعنی ساتھ ساتھ ہم نے پریکٹس کرنی ہے اچھے ان چیزوں کو کیسے کور کرنا ہے وہ ہم آگے اس کے آج ہی ہم انشاءاللہ اس کو بھی ڈسکس کریں گے کیسے کور کرنا ہے آگے جی سپرنگ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون میں وہ کیا کہہ رہا ہے خیر یہ ڈیٹیلڈ ہے اس میں جو اس نے جو کرکس ہے اس کے اگزیمینر کومنٹس کا وہ پھر آگیا ہے سینیریو بیسٹ کویسٹنز یعنی پریکٹیکل کوسٹنز کو سٹوڈنٹ ایڈریس نہیں کر پا رہا یہاں پہ پھر اس نے یہ ایشو ایڈریس کیے اس کے بعد آٹم ٹوئنٹی ٹوئنٹی جو ہے اس کے اندر کیا کہہ رہے ہیں لیکن اف پروپر انڈرسٹینڈنگ اف لاؤ ڈیو ٹو روٹ لرننگ یعنی سٹوڈنٹ نے کیا کیا بس جو سلیبس تھا جو لکھا ہوا تھا اسے یاد کر لیا لیکن اسے پروپرلی انڈرسٹینڈ نہیں کیا کہ بھی اس کانسیپٹ کو اپلائے کیسے کرنا ہے پریکٹیکلی وہی بھلا پریکٹیکل سیچویشن کو ایڈریس نہیں کر پا رہا سٹوڈنٹ سنیریو بیسٹ کو نوٹ ریڈنگ کیئر فولی کسیس کو ریکوائرمنٹ آف دا جو ایکزیمینر آپ سے پوچھ رہا ہے تو آپ نے اسے باہر پر پڑھنا ہے کہ ایکزیمینر میرے سے کیا ایکسپیکٹ کر رہا ہے ایک دم آنسر کرنے کی کوشش نہیں کرنی ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس نے تین چیزیں ایڈریس کی آپ کی وہی پریکٹیکل سیچویشن کو ایڈریس نہیں کر پا رہا جو پریکٹیکل سینریو بیسٹ کو ایڈریس نہیں کر پا رہا جو ہے پروپرلی انڈرسٹینڈ نہیں کر رہا کہ لاؤ ہے کیا اس کو اپلائے کیسے کرنا ہے اور ایک دم سے ہے کہ اس کی ریکوائرمنٹ کو انڈرسٹینڈ کرے کہ ایکزیمینر نے آپ سے پوچھا کے اس کے بعد جی سپرینگ ٹوینٹی ٹوینٹی کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ سیلیکٹیو سٹڈی دوبارہ وہی بات کر رہا ہے پینگ لیٹل اٹینشن ٹوورز تریکٹیکل قویشنز ٹھیک ہے پور پریزنٹیشن پریکٹیکل سیچویشنز وہی آگئی بات یہاں پہ دو تین چیزیں ایڈ ہوئی ہیں ایک پور پریزنٹیشن آپ کی ایڈ ہوئی ہے ٹھیک ہے کہ صحیح جس طرح سے قویشن کو آپ نے لکھنا ہے دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے آپ کو چیز سمجھ آ دے ایک ہوتی ہے کہ آپ نے اس کو ڈیلیور کیسے کر رہا ہے یہ دو الگ الگ چیزیں تو آپ نے ان دونوں چیزوں کو سمجھنا ہے ٹھیک ہے what to produce and how to produce ٹھیک ہے آپ کو آنسر سمجھ آ گیا لیکن اسے لکھنا کیسے ہے وہ ٹیکنیکس بھی آپ نے دیکھنا ہے آئی کہ اب ہمیشہ کوئی بھی آپ کا تھیوری بیسس قویشن ہونا تو وہ کہتا ہے بولیٹ پوائنٹس میں لکھیں وہ کہتا ہے یہ لمبے لمبے پیراگراف مجھے نہیں چاہیے بولیٹ پوائنٹس میں آپ یہ چیز بھی observe کریے گا یعنی کی پوائنٹس چاہیے اور لمبی لمبی کہانیاں نہیں چاہیے اگر آپ نے ایک لائن میں ایک بات لکھ سکتے ہیں تو آئی کہ اب اس سے بڑا خوش ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ ہم discuss کریں گے جب exam questions بھی کر رہے ہوں گے تو یہاں بھی یہ چیزیں اس نے address کی اچھا جی اس کے بعد autumn 19 کے اندر اگر دیکھیں تو autumn 19 میں اس نے بولیٹ پوائنٹس میں بتا دیا کیا کمیاں تھی selective study lack of understanding of requirement of the question یہ پہلے بھی کہا چکا ہے producing irrelevant workings thereby creating time constraints وہ اس نے مطلب کہا کہ کہانیاں نہ بنائیں اس نے کہا جو چیز آپ سے مانگی کہ یہ نا straight to the point آپ وہ ہمیں بتا دیں ٹھیک ہے اکثر ایسا ہوتا ہے آئی کہ اب کا question جو ہوتا ہے وہ آدھے صفحے پہ آ رہا ہوتا ہے لیکن اس کا آنسر جو ہے وہ پانچ لائنوں میں ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے تو کبھی یہ نہ سوچے گا کہ اتنا لمبا question ہے تو ہم اتنا سا آنسر لکھ رہے ہیں آپ نے آنسر اگر to the point پوری بات لکھ دی ہے تو آپ کا message communicate ہوگے آپ کے marks نہیں کٹیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد جی lack of communication and presentation skills تو بیسیکلی وہی how to produce کی بات کر رہا ہے کہ آپ نے اس کا جواب دینا کیسے ٹھیک ہے اچھا جی ہم اپنی methodology کو کیسے لے کے چلیں گے study methodology کی بات ہے تو ہم انشاءاللہ اپنا پورا syllabus cover کریں گے 19 chapters میں جتنا بھی آپ کا syllabus دیا ہے وہ ساری چیزیں ہوں گی بک تو آئی cap کی آپ کے پاس available ہوگی پتہ نہیں ابھی تک آئی ہے کہ نہیں آئی لیکن اس کے لئے آپ بالکل وری مت ہوں کیونکہ میں اپنے notes summarized notes آپ لوگوں کو دوں گا اچھا ان notes کے اندر بیسیکلی یہ آپ کو edge ہوگا جو میرے previous students بھی رہ چکے ہیں ان کو کیا edge رہا کہ یہ notes میں نے بڑے concise بنائے ہوئے بسیکلی وہ chapter wise جس طرح آپ کے 19 chapter book کی ہے نا تو آپ کے یہاں پہ بھی 19 chapters آپ کو notes ملیں گے اچھا اس کے علاوہ کیا ہوگا ہر topic کے ساتھ جو past paper کا اس کے ساتھ connected question ہے آئی cap کا وہ question اور اس کا suggested answer آپ کا refer ہوا ہے وہ بھی میں آپ کو دوں گا ہر chapter کے past paper کے جو questions اور answers ہیں وہ میں آپ کو دوں گا تاکہ آپ topic پڑیں فوراں اس کے practical scenario میں جائیں کہ ہاں بھی کیونکہ آئی کے اب آپ سے پوچھتا ہے scenario based question ہم فوراں اس کا question کریں گے کہ آئی کے اب اس question کو اس topic کو کیسے discuss کر رہا ہے کیسے test کر رہا ہے ان practical scenarios وہ ہم وہاں پہ دیکھیں گے ایک تو وہ ہو جائے اس کے علاوہ میں نے اپنے notes کو connect کیا ہوا ہے with income tax ordinance and sales tax act اچھا یہ کیا ہے basically آپ نے ابھی شاید میرا خیال سے business law کسی نے نہیں پڑا ہوا basically آپ کے دو طرح کے laws ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ordinance اور ایک ہوتا ہے act ٹھیک ہے دونوں ہوتے گورنمنٹ کی طرف سے ہیں ایک آپ کا president بناتا ہے ordinance اور دوسرا act جو ہے وہ parliament بناتی ہے national assembly ٹھیک ہے خیر یہ آپ انشاءاللہ بعد میں ڈیٹیل میں پڑھیں گے لیکن اب میں اگر آپ کو بتاؤں تو source laws ہوتے ہیں آپ کے ordinance اور ایکٹ جو government نے issue کی ہوتے ہیں income tax کے جو اپلی کے پل ہیں تو basically جو میرے notes ہیں وہ refer ہوئے ہوں گے with income tax and sales tax laws یعنی اگر کوئی student بکس سے پڑھنا چاہے اسے جا کے cross refer کرنا چاہے وہاں سے کر لیں کوئی student جو ہے کیونکہ chapter wise split ہوئے ہیں آپ کے notes دوسرے نمبر کے اوپر کوئی اگر student ساتھ میں اس کی past paper کی practice کرنا چاہ رہا ہے تو notes میں وہ with attempt جو ہیں وہ آپ کے refer ہوئے ہیں وہاں سے جا کے اس کی practice کر لیں میں وہ بلکہ کرواؤں گا آپ کو ساتھ ساتھ دوسرے نمبر کے اوپر آپ کا income tax اور sales tax law کے ساتھ جو government کے laws ہیں ان کے ساتھ وہ link ہوئے ہیں ٹھیک ہے اچھا link کرنے کا کیا وجہ ہے ان سب کی purpose کیا ہے کیونکہ کچھ student بک سے پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ ساتھ بک بھی refer کر سکتے ہیں کچھ students جو ہیں ظاہری بات ہے past paper کی تو ہم نے practice کر نہیں کرنی ہے obviously تو وہ تو ظاہری بات ہے وہ آپ ساتھ ساتھ کر رہے ہوں گے تو اس کے لیے اس کے ساتھ connected ہے اچھا ordinance اور act اس کی کیا ضرورت ہے اچھا اگر میں بظاہر دیکھوں نا تو آپ کو اس stage کے اوپر شاید ضرورت نہ پڑے ordinance act پڑھنے کیا لیکن دیکھیں آپ کا ultimate goal کیونکہ آپ professional studies کر رہے ہیں آگے آپ نے profession کو جا کے اس میں practice بھی کرنی ہے کرنی ہے کے نہیں کرنی کرنی ہے اب اس میں کیا ہوگا آپ نے جب آپ سمجھے کہ آپ ایک کیونکہ میں خود ایک practitioner ہوں اور chartered accountant بھی ہوں تو آپ یہ دیکھیں کہ میں آج جو ہے کوئی notes practical اپنی life کے اندر کوئی notes refer نہیں کر رہا ہوتا کوئی book refer نہیں کر رہا ہوتا میں کس چیز کو refer کر رہا ہوتا ہوں life میں میں income tax ordinance اور sales tax act کو کہ بھائی law میں یہ لکھا ہے کل کو آپ جائیں گے let's suppose audit پہ جائیں گے تو آپ وہاں پہ audit کر رہے ہوں گے تو آپ وہاں پہ ٹیکس کی compliance دیکھ رہے ہوں گے یعنی ٹیکس کی provenance صحیح اپلائے ہوئی ہیں ٹیکس law صحیح اپلائے ہوا ہے کہ نہیں ہوا تو آپ جائیں گے نہ میرے notes refer کریں گے نہ آپ آئی کیاپ کی book refer کریں گے آپ کو سیدھا پکڑایا جائے گا income tax ordinance اور sales tax act ٹیک ہے کہ بھائی اس کے مطابق دیکھ کے آپ ہمیں بتائیں تو میں اپنے students کو یہ recommend کرتا ہوں کہ at least تھوڑا تھوڑا law پڑھیں کیونکہ اس کی wording نہ بہت مشکل ہوتی ہے اور ان کی books لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے صرف google پہ آپ ان کا نام لکھیں گے تو pdf آپ کے پاس updated آجے گا ان لوگ جو آپ notes سے یہاں topic پڑھ رہے ہیں نا اس section کا reference آ رہا ہوگا آپ صرف جا کے کبھی کبھی تھوڑا تھوڑا کوئی section جا کے پڑھ لیں صرف آپ کی reading skills ہو جائیں صرف اس میں آپ دو چیزیں آپ دیکھ لیں کہ law کو ایک تو آپ ڈھونڈتے کیسے ہیں جیسے آپ for example یہاں پہ لکھا ہے section 15 میں جا کے یہ topic آپ کا وہاں پہ آ رہا ہے ordinance میں تو آپ صرف آپ دیکھ لیں کہ میں کیا section 15 ڈھونڈ سکتا ہوں یا ڈھونڈ سکتی ہوں وہاں پہ جا کے یہ صرف چیز آپ کو بتا چل دیں اور کوئی section کبھی کبھی پڑھ لیا کریں اس میں سے یعنی نورس میں سے آپ نے concept پڑھ لیا میں نے آپ کو explain کر دیا اب آپ وہاں جا کے section سے جا کے پڑھیں تو آپ دیکھیں کیا مجھے یہ law کی wording سمجھ آ رہی ہے کیونکہ یہاں پہ interpretation کے issues ہوتے ہیں اب مسئلہ کیا ہے اگر آپ یہ نہیں کرتے ٹھیک ہے آپ practical life میں جب جائیں گے یہ صرف آپ کی practical life آ کے professional life کے لیے ہے جو نہ کرنا چاہیں وہ نہ بشک کریں لیکن کیونکہ میں اپنے students کو ایک professional student کے طور پر دیکھتا ہوں تو میں اس لیے ان کو یہ advice کرتا ہوں یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے تو وہ کیا ہوگا کہ کل کو آپ کل کو آپ جب professional life میں چلے جائیں گے as auditor یا as text practitioner تو آپ کے لیے یہ چیز بڑی helpful رہی آسان رہی کیونکہ کل کو جب آپ final کے student بن جائیں گے یا آپ اس کے علاوہ جو ہے وہ کہیں audit کرنے جا رہے ہوں گے تو ظاہری بات ہے audit ویسے audit آپ لوگوں نے پڑھا نہیں audit کیا ہوتا ہے audit کا ان simple words مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو verify کرنا آپ کسی ہیں verify کر رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے اور آپ کو law نہیں پڑھنا آتا تو کیسے verify کریں گے ٹھیک ہے تو اس طرح سے پھر آپ زیادہ زیادہ لوگوں سے پوچھیں گے اس ٹائم پر چیزیں خیر یہ آپ کی اپنی مرضی ہے لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کا فائدہ کیا ہے اور اس کا نقصان کیا ہے اس کے بعد ہے آپ کا جو اس دفعہ کا examinable edition ہے وہ ٹوینٹی ٹو کا ہوگا پچھلا والا کسی نے use نہیں کرنا ٹھیک ہے جو اب آئی کے اپ ڈیٹڈ بک آئے گی وہ use کرنی ہے تو آپ نے وہ use کرنی ہے کیونکہ بجٹ آ چکا ہے اور بجٹ کے بعد آپ کی یہ جو سلیبس چینج ہو چکا ہے رویین انشاءاللہ ہم کر رہے ہوں گے ساتھ ساتھ جیسے فار اگزیمپل رویین کیسے کر رہے ہوں گے کہ ہم نے کل جو ٹاپک پڑھا ہے آج جو ہے اس کو تھوڑا سا revise کریں گے آج کے ٹاپک کے ساتھ connect کریں گے کہ آپ اس میں کی کیا کنیکٹیوٹی ہے پھر جب آپ کے چیپٹر کمپلیٹ ہو جائے گا کلوز ہو جائے گا اس کے بعد اس کو revise کر رہے ہوں گے اس چیپٹر کو overall میں پانچ دس منٹ میں summarize کر دیتا ہوں جو ہم نے پورا چیپٹر کمپلیٹ کے پھر آپ کے areas ہیں area wise revision انشاءاللہ ہم کریں گے جیسے ہم نے کہا تین areas آپ کی ہیں introduction to taxation income tax اور sales tax ہم اس کو basically revise کر رہے ہوں گے اس کے بعد آپ کا جو ہے question bank جو آئی کے اپنے دیا ہوئے اس کو attempt کرنے کوشش کریں گے پاسٹ پیپر تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو سارے کرواؤں گا ٹھیک ہے آئی کے کے جتنے بھی پاسٹ پیپر ہیں تاکہ ہم وہ جو basically اس میں ہم کیا چیزیں address کر رہے ہوں گے جو examiner comments میں ہم نے باہر پر دیکھا ہے نا کیا چیز دیکھئے اس نے کہا practical scenarios کو student address نہیں کر پا رہا تو ہم جب ادھر attempt کریں گے تو آپ لوگ اسے attempt کر رہے ہوں گے میں اساس سے دیکھ رہا ہوں گا کہ بھئی کیا practical scenarios کو آپ سب سے پہلے ہوتی ہے اس کی understanding کیونکہ اس نے کہا نا question کی understanding بھی نہیں ہو رہی student کو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کیا آپ question کو understand کر پا رہے ہیں اس کے بعد اس practical scenario اس میں لکھنا کیا ہے what to produce اور پھر وہ کہتا ہے کہ student کو لکھنا نہیں آرہا تو how to produce بھی ہم دیکھیں گے basically past paper کو کرنے کا یہ مقصد ہے پھر past paper چیپٹر کا analysis دیکھیں گے ہم بیسی کلی analysis سے کیا مراد ہے کہ ہر چیپٹر میں سے اس نے ہر attempt کے اندر میرے پاس پوری great egg بنی ہوئی ہے وہ میں انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ ہر چیپٹر میں سے اس نے کس attempt میں کتنا test کیا overall اتنی 12 to 14 attempts last جو ہیں ان کا analysis سارا بنا ہوئے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کون سے chapters زیادہ important ہے exam exam point of view سے تو وہ ہم اس میں بھی دیکھیں گے کہ کی areas کون سے ہیں practical discussions کریں گے اکثر جیسے for example میں ڈیلی بیسیس کے اوپر ٹیکس میں ہی کام کر رہا ہوتا ہوں میرا سارا دن ٹیکس پہ لگ جاتا ہے جیسے صبح آپ لوگوں کو پڑھا رہا ہوں گا کیف کو اس کے بعد office جا کے بھی میرا ٹیکس کے ساتھ ہی میں جڑا ہوں ڈیلی بیسیس پہ ٹیکس کی activities کر رہا ہوں practice کر رہا ہوں اس کے بعد شام کو میری c5 کی classes ہو جاتی ہیں تو میں basically جو بھی practical scenarios ہوتے ہیں وہ میں سارے آپ کے ساتھ discuss کر رہا ہوں گا اس کے بعد assignments ڈیلی بیسیس پہ میں آپ کو دے رہا ہوں گا کہ جی آج آپ نے جا کے اس کو attempt کرنا ہے assignments میں basically کیا ہوتا ہے assignments میں یہ ہوتا ہے کہ basically میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں گا کہ آج ہم نے یہ topic پڑھا ہے اس کے ساتھ connected past paper کے یہ questions ہیں یہ آپ نے جا کے attempt کرنا ہے ٹیک ہے وہ ساتھ ساتھ آپ practice کریں گے دیکھتے ہیں آپ کس طرح اس کو وہ کرتے ہیں وہ آپ نے مجھے جمع کرانی assignments ہو کر رہا ہے ٹیک ہے اور یہاں یہاں پہ بھی assessment ہو رہی ہوں گی کیسے ہو رہی ہوں گی میں آپ سے کہوں گا یہ topic لکھیں یہ سوچیں ذرا اس کے اوپر کہ پہلے کچھ topics ایسے ہوتے ہیں جس پہ میں آپ سے پوچھوں گا کہ بھئی آپ مجھے سوچ کے بتائیں کہ یہ کیا چیز ہے for example میں آپ سے کہوں کہ government text کیوں لگاتی ہے تو آپ سوچیں گے اچھا کیوں لگاتی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح questions کے آپ نے answer کرنا ہے تو اس سے بھی آپ سیکھیں گے test کا regular ہمارا weekly schedule ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ test آپ کے ہو رہے ہوں گے اور mock جو ہے وہ two mock's ہیں ایک آپ کا interim اور ایک آپ کا final mock session end activities بھی کچھ ہماری planned ہے session end activities ہماری کون سی ہیں سب سے پہلے ہے جی آپ کا crash course crash course کیا ہوتا جی crash course یہ ہے کہ جب میں آپ کو سارا syllabus cover کروا لوں گا انشاءاللہ اس کے بعد میری یہ کوشش ہوتی ہے میں students کو بالکل session کے end کے اوپر جا کے ایک one day کے اندر either one day or in a week پورا syllabus جو ہے وہ ان کو revise کرواتا ہوں one go میں ٹھیک ہے one day بھی کرواتا ہوں one day میں یہ ہوتا ہے کہ six to seven hours میں consecutive ہوتا ہے continuously وہ چل رہا ہوتا ہے otherwise weekly میں ہر روز ایک گھنٹے میں کافی سارے chapters آپ کے revise ہو رہیتے ہیں پورا syllabus آپ کا اس طرح سے cover ہوتا ہے اور اس کے علاوہ میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ past papers کا بھی crash course آپ لوگوں کو میں کروا دوں ٹھیک ہے اس میں ہوتا ہے جتنے past papers ہم already attempt کر چکے ہوتے ہیں وہ سارے ہم one go میں جا کے اس کو basically ان کو دوبارہ سے recall کر رہے ہوتے ہیں اچھا اس میں ہم نے یہ چیز دیکھی اس میں ہم نے یہ چیز دیکھی examiner یہ پوچھا تھا وہ سارے scenarios all the way آپ کے جو ہے نا وہ mind میں ایک دم سے frame ہو جاتے ہیں journal exam guide ہم discuss کریں گے ٹھیک ہے جو exam guide at cap 2 کی وہ کیا کہتی ہے marking plan اکثر student پوچھتا ہے کہ اچھا سر یہ 20 marks question ہے تو ہم نے کیا اس میں یہ چیز غلط کر دی تو ہمارا سارا سوال غلط ہو جائے گا تو نہیں اس کو آپ کی کیا چیز address کر رہی ہے eye cap کی marking plan یا marking key کہتے ہیں اس کو تو وہ ہر آپ کو basically جو پاس پیپر کا پورا question پیپر ہے اس میں جو questions ہیں ان کو further split کرتا ہے 20 marks 20 marks تو وہ اس کو split کرے گا split کیسے کرے گا اس چیز کے دو نمبر اس چیز کا ایک نمبر اس چیز کے تین نمبر اس کا ڈیڑھ نمبر اس کا آدھا نمبر وہ آپ کو split کر کے بتاتا ہے کہ یہ treatment آپ نے ٹھیک کر دی تو آپ کو اتنے نمبر مل دیں گے وہ یہ نہیں کہتا کہ ہاں جی آپ کا آخری answer ٹھیک آئے گا تو آپ کو پورے نمبر ملیں گے ایسا نہیں ہوتا ہر treatment کے الگ marks ہیں separate marks ٹھیک ہے تو وہ ہم اس time پہ add and marking key دیکھیں گے کہ کس طرح سے eye cap جو ہے وہ اس کو split کرتا ہے examiner comments ہم نے mainly discuss کر لی ہے لیکن ہم کچھ papers کے full بھی دیکھ لیں گے basically question wise basically examiner آپ سے کیا جا رہا ہے جب ہم سارا syllabus پڑھ لیں گے pass number questions کر لیں گے اس time کی یہ وہ ہے کچھ میں اپنے students کو induction in the firm فرم میں آپ نے induct ہونا ہے فرم کے بارے میں guidance دوں گا کہ فرم میں آپ کس طرح سے اپنی induction کے لئے prepare کریں اپنے آپ کو اور اس کے لئے کوئی extra efforts نہیں کرنی پڑیں گی basically میں آپ کو اس طرح سے guide کروں گا انشاءاللہ کہ وہ آپ کو جو ہے ایکسٹر الگ سے کوئی اس کی تیاری نہیں جیسے کیا میں نے آپ کو کہا ordinance اور act دیکھ لیں تھوڑا تھوڑا اس کو دیکھتے رہے ہیں آپ کو idea ہونے چاہیے کس چیز ہوگا کیا آپ search کیسے کر سکتے ہیں کسی بھی section کو اور دوسرے نمبر کے اوپر آپ کیا ہے تھوڑے سی interpretation آپ کو آنی چاہیے جو اس کی wording ہے تھوڑی سی آپ کو سمجھ آجائے پڑھ کے اس کا کیا مطلب آنے ٹھیک ہے تو آپ رام سے آپ کا text کا area کیونکہ اس میں ہر سبجیکٹ سے almost آپ کے questions آ رہے ہوتے ہیں اور کون سے questions آ رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کے لئے جو ہے وہ آسانی رہے گی بگ فور فرمز کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا بگ فور فرمز ہے کافی students کو پتا ہوگا پھر گوستان آپ کی بگ فور میں آتی ہے ڈلوائٹ آتی ہے کے پی ایم جی آتی ہے اور چار فرمز ہیں جو ورلڈ وائیڈ جو ہیں وہ ٹاپ فور کنسیڈر کی جاتی ہیں ٹائم سکیجول کیا جی ٹائم سکیجول یہ ہے کہ انشاءاللہ ہمارا جو کورس ہے وہ ہنڈرڈ کریڈٹ آرز کا ہے ٹھیک ہے جو کہ میرا ایٹ اینی کاسٹ میری جو انٹینشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم اسے تھرٹی فرس جنوری پہ کلوز کر لیں ویڈ آل پریکٹس آل رویشن کریش کورس ہر چیز کرنے کے بعد فیبرری کا جو منت ہے وہ آپ کا سیلف پرپریشن ٹائم ہوگا آپ کو اس میں پرپیر کر رہے ہوں گے انشاءاللہ اور مارچ آپ کا ایکزام کا منت ہے اس کا ٹھیک ہے اچھا جی سٹوڈنٹ سے میں کیا کمیٹمنٹ چاہتا ہوں اچھا سٹوڈنٹ سے میں یہ کمیٹمنٹ چاہتا ہوں کہ سٹوڈنٹ ایک تو ریگولر آئیں ٹھیک ہے چھٹی مات کریں بلکل اگر آپ ریگولر آتے ہیں اور کانسپٹس ریگولرلی آکے کلاس میں اٹینٹ کر رہے ہیں اور لیکچرز اٹینٹ کر رہے ہیں کانسپٹس لے رہے ہیں تو میرا خیال سے آپ کو گھر میں بھی اتنی افرٹ نہیں کرنی پڑی یا پہ میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو بڑے اچھے طریقے سے میری کوشش ہوگی کہ میں اس طرح سے بیسیکلی جو ایکسپیرینس ہے وہ اس پوائنٹ آفیس میں آپ لوگوں کو بلکل آسان کر کے سمجھاؤں اور اتنا ایزی کر کے کہ آپ کو کانسپٹ ٹریکٹیکل سینائریو سے سمجھاؤں کہ آپ کو اس سے بہت زیادہ پڑھنا نہ پڑھے جا اس کا جو ہے وہ سٹیرنگ ہے گیر ہے ایکس لیٹر ہے بریک ہے کلچ بہت سارے لوگوں کو نہیں سمجھ آئے لیکن جب پریکٹیکلی ان کو گاڑی میں بٹھایا جائے اور اس کے بعد ان سے کہا جائے کہ اس طرح اس طرح ان کو اپریٹ کریں تو وہ بہت اچھے طریقے سمجھ جائیں گے اور میرا خیال سے بیٹھے بیٹھے آپ جتنی مرضی کتابیں آپ لکھنے کوئی بھی بندہ بیٹھے بیٹھے ڈرائیونگ نہیں سیکھ سکتا ٹھیک ہے جب تک آپ اس کو ٹرائیب نہیں کریں گے اسی طرح آپ ریگولر رہیں میں اس میں کیا ہوگا کہ آپ کے ساتھ کچھ پریکٹیکل سینیریوز شیئر کر رہا ہوں گا اور میری یہی آپ لوگوں سے جو ہے وہ آپ لوگوں کو ایڈوائیس ہے کہ آپ اپنے آپ کو لازمی کسی نہ کسی نہ پریکٹیکل بزنس کو ذہن میں لے کے آئیں کسی شاپ کو لے کے آئیں کوئی بھی سبجیکٹ پڑھ رہے آپ ٹھیک ہے کوئی اور بزنس ہے کیونکہ فیکٹری تو آپ پوری فیکٹری کو امیجن تو نہیں کر سکتے وہ تو بہت بڑی ہوتی ہے اس کے آپریشنز بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن ایک بڑی فیکٹری بھی ایک پورا بزنس ہے اور ایک شاپ بھی چھوٹی سی وہ بھی ایک پورا بزنس ہے تو آپ کو اس طرح سے چیزیں جب سمجھ آجیں گی کوئی اور انڈویجول لے لیں تو مطلب جس طرح ہم سیلوی پڑھ رہے ہوں گے یا کچھ اور پڑھ رہے ہوں گے تو ریگولر رہیں ہم کونسپٹ سے چیزیں کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ نہیں بھولیں گے اس پر ایفرٹس کم کرنی پڑیں گی بی آن ٹائم بالکل ٹائم پہ آئیں ٹھیک ہے انشاءاللہ نو سے دس بجے آپ اپنا کنفرم ٹائم رکھیں کہ نو بجے آپ پہلے سے یہاں پہ موجود ہوں اس کا کیا فائدہ ہوگا کیونکہ میں ہمیشہ سے فرس فائف تو ٹین منٹس ریوائز کرواتا ہوں اچھا روی این کا فائدہ ہوتا ہے ایک چیزیں بار بار ریکال ہوتی ہے تو بندے کی ذہن میں بیٹھ جاتی ہے اکثر ذہن میں بھی نہیں ہوتی جیسے اکثر آپ لوگ دیکھتے ہوں کہ آپ لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں آپ لوگوں نے ایک چیز پڑھی بھی ہے بار بار پڑھ رہے ہیں اب وہ آپ کو اکثر نہیں بھی پتا ہوتا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں لیکن آپ وہ پوری پڑھ جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آپ اسے بار بار ریکال کر رہے ہیں اچھا یہ جو چیز ہے نا یہ میں خود اپنی سٹوڈنٹ لائٹ میں سے اپلائے کرتا تھا اچھا اس پہ جانے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتا دوں کہ میں جب آپ کی طرح سٹوڈنٹ تھا تو میں نے اپنا جو سی اے انٹر تھا وہ ڈیڑھ سال میں کیا ہوئے ڈیڑھ سال مینز کہ میں نے جو ہے جب میری ریجسٹریشن ہوئی اور جب میں نے اپنے آخری پیپر دیئے تو میں نے وہ سارا پیریڈ جو ہے نا وہ ڈیڑھ سال میں کور کیا یعنی پی آر سی سے لے کے یہ آپ کا جو کیف لیول ہے ہمارے ٹائم پہ تو موڈیولر سسٹم تھا وہ میں نے ڈیڑھ سال میں کور کیا اس میں میری دو اٹیمٹ سی تھی جس میں میں نے پانچ پانچ پیپر جو ہے وہ دو دفعہ دے کے پاس کیے ٹھیک ہے تو مطلب میں میں اور میں نے جو اپنی سٹڈی کا جو فوکس جو مین اوبجیکٹیف تھا نا میرا وہ تھا کونسپ لینا بلکل اینڈ پہ ایکزیم جب آپ نے کونسپ بیلڈ کر لیا نا تو آپ کو نہ ایکزیم ہرا سکتے نہ آپ کو آپ کا آپ کی پریکٹیکل لائف میں کوئی پیچھے آپ کو لے کے آ سکتے یہ چیز یاد رکھی گا ہاں لیکن ایکزیم کو ہم نے جو ہے یہ اپنے اوبجیکٹیف سے ہٹانا نہیں ہے بلکل جو آخری آپ کا ایک ڈیٹ دو مہینے ہوں گے نا اس میں آپ نے ایکزیم فوکس ہو جانا ہے اور ایکزیم فوکس کو تو ہم شروع سے بھی لے کے چل رہے ہیں کیونکہ ہم سہاست پاس پیپر کے questions بھی کر رہے ہوں گے سارے ہم exam کے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں questions الگ سے numerical بھی کر رہے ہوں گے theoretical بھی کر رہے ہوں گے اس کے علاوہ examiner comments ہم نے ابھی discuss کہ لئے کہ examiner آپ سے کیا چاہتا ہے ٹھیک ہے لیکن ایک چیز یاد رکھی گا concept یعنی آپ سے آج پوچھیں کہ یہ scenario ہے کوئی بندہ text کا آپ سے scenario پوچھے تو آپ اسے practical scenario میں answer کر سکیں کہ جی میں نے یہ ایسے ایسے پڑھا تھا ایسے apply کر ٹھیک ہے تو knowledge جو ہے نا اس کی جو power ہے وہ کسی چیز کی نہیں ہے اچھا جی اب میں اس پہ آتا ہوں emphasize اس لئے کیا کہ میں کیا کرتا تھا read the upcoming lecture آپ کو بتا ہے سار نے یہ پڑھانے آگلے دن اچھا maximum میں آپ کو بتا ہوں کوئی بھی teacher آپ کو جو پڑھا رہا ہوتا ہے وہ ایک صفحے سے زیادہ نہیں پڑھا رہا ہوتا maximum ایک صفحہ پڑھا رہا ہوتا ہے پڑھا دے گا تو کیا اس لیول پہ آ کے ایک ڈیڑھ صفحے کی reading کرنے میں reading کرنے میں کتنا time لگ جائے گا 20 minute 25 minute اگر ہم خود سے reading کریں میں یہ نہیں کہہ رہا سمجھ کے بھی آنے نہیں آپ نے پڑھ کے آنے صرف جتنا سمجھ آئے گا وہ آ گیا جتنا نہیں سمجھ آیا ایک دفعہ اسے کوشش کر لیں کیا میں اسے ویسے سوچ کے کچھ سمجھ کے understand کر پاؤں گا کر پاؤں گی اس طرح سے سوچیں اگر نہیں کرتے تو کوئی مسئل نہیں آگلے دن تو میں نے سمجھانا ہے اس کا فائدہ کیا ہے اس کا فائدہ یہ ہے basically کہ human brain کے لئے ایک limitation ہے اب میں آپ کو اگر ایک گھنٹہ پورا ایک چیز ڈیلیور کرتا رہوں گا تو بیچ میں کیا ہوگا کچھ چیزیں آپ سن رہے ہوں گے attentively کچھ چیزوں میں آپ کا دھیان divert ہو جائے گا کئی اور ٹھیک ہے یہ human brain کی limitation ہے تو آپ کیا ہوگا جب آپ ایک دفعہ یہ پڑھ کے آئیں گے تو آپ کے دماغ کے اندر ایک curiosity چال رہی ہوگی وہ کیا ہوگی کہ جو چیزیں مجھے سمجھ نہیں آئی میں نے ان پر بڑا فوکس کرنا ہے ان کو میں نے سمجھ کے جانا ہے تو جب میں ان ٹاپکس پر جو چیزیں آپ کو سمجھ آگئی ہو سکتا ہے ان پر آپ کا فوکس ڈاؤن ہو یہ automatically جو ہے آپ کو آپ کا brain ڈیریکٹ کر رہا ہوگا یہ بھئی یہ چیز تو سمجھ آگئی ہے یہ بس سننی ہے ہاں جو چیز نہیں سمجھ آئی تھی میں نے بڑا سوچا تھا اس کے اوپر تو اس کو میں نے جاننا ہے کہ یہ کیا concept ہے تو automatically آپ کا فوکس ان topics کے اوپر یا ان areas کے اوپر ہو جائے گا جو آپ کو سمجھ نہیں آئی ایک دفعہ جو آپ نے پڑھے اس کے بعد clarify the concepts along with class participation اپنے جو بھی آپ کے questions ہیں میں ہمیشہ questions کو appreciate کرتا ہوں جو آپ کو چیز نہیں سمجھا رہی بار بار پوچھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے بار بار اسے discuss کریں اپنے concepts جو آج ہم نے پڑھا ہے اس کے concepts کو آج clear کر کے جائیں جو ہم نے آج پڑھا ہے پھر بھی نہیں سمجھ آتی اگلے دن پوچھنے چلیں اکثر ایسا ہوتا ہے student کہتے ہیں میں ایک دفعہ اس کو دیکھوں گا اگلے دن پوچھنے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے لیکن اپنے concepts کو clarify کرنا ہے آپ لوگوں میں اندر آپ لوگ سیکھنے آئے ہیں اگر سیکھنے نہ آئے ہوتے تو پھر یہاں نہ بیٹھے ہوتے سیکھنے آئے ہیں تو اپنے concepts کو crystal clear کریں submit assignments and assessments اچھا assignments اور assessments کریں ساتھ ساتھ اس کا کیا فائدہ ہوگا اس سے بھی آپ چیزیں سیکھیں گے learn کریں گے teachers basically student focus ہو کے یہ assignments اور assessments دیتے ہیں اس سے یہی فائدہ ہوتا ہے کہ آپ اس سے learn کرتے ہیں اور ایک دفعہ گھر جا کے revise کر لیں ان lectures کو جو آپ کو یہاں پہ deliver کی ہیں ان کو تیار کر لیا جاتا ہے اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے اچھا students کو students ایسے ہوتے ہیں جو وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ بالکل end پہ جا کے کہتے ہیں ہم پڑھ لیں گے ہمیں سمجھ آگئی ہم end پہ پڑھ لیں گے اچھا لیکن اس میں مسئلہ کیا ہوتا ہے اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے آپ کے جو time اچھا میں time میں نے کہا کہ میں نے دو دفعہ اپنے پانچ پانچ پیپر پاس کیے اس کی وجہ یہ تھی کہ میں یہ والی methodology اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے اس میں آپ کے time efficient ہو جاتے ہیں آپ لوگ کیسے time efficient ہو جاتے ہیں آپ کہ جب آپ پہلے سے ایک دفعہ وہ پڑھیں گے تو کلاس میں آپ attentively 100% بیٹھے ہوں گے تو جب آپ پہلے سے اس چیز کو پڑھ لیں گے تو 20 منٹ میں آپ وہ سارا کچھ پڑھ لیں گے اس topic کو ایک صفحے کو پڑھ لیں گے ریڈنگ کر لیں گے اس کے بعد کلاس میں آئیں گے تو کلاس کا آپ کا ٹائم بالکل ویسٹ نہیں ہوگا اس کے بعد ایک گھنٹہ کیا ہو سکتے ایک گھنٹے میں آپ کو سارا ٹاپک سمجھ بھی ہو جائے یاد بھی آجے یاد بھی ہو جائے اور سمجھ بھی آجے سارا اس کے بعد جب ایک دفعہ اس کو جا کے پڑھیں گے آدھے گھنٹے میں وہ آپ کا ٹاپک یاد بھی ہو جائے گا تیار بھی ہو جائے گا on the other hand ہم اس کا دوسرا سیناریو بیلڈ کرتے ہیں دوسرے سیناریو میں کیا ہوگا کہ آپ نے کیا کیا آپ نے کہا ٹھیک ہے سار پڑھائیں گے تو آپ نے ایک گھنٹہ پورا لگا دیا اس میں سے ہو سکتے آپ کو 50% 60% 70% سمجھ آجے کیونکہ زہری بات ہے human brain کی limitation ہے وہ 100% attentively نہیں سن سکتا اب اس کے بعد کیا ہوگا آپ جا کے آپ نے اچھا ٹھیک ہے میں گھر جا کے دیکھتا ہوں یا اس کو میں سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں اس کے بعد کیا ہوگا آپ سمجھ رہے ہوں گے آپ کو اتنا سمجھ نہیں آرہا ہوگا پھر آپ آپ کا دوبارہ پچھلے ٹاپک پہ فوکس واپس چلا جائے گا اس کے علاوہ جب آپ اسے خود سے سمجھنے اب دوبارہ بیٹھیں گے نا تو اب بجائے وہ آدھا گھنٹہ آپ نے جو جا کے ریوائز کرنا تھا نا اب آپ ایک ڈیٹھ گھنٹہ اس پر لگا رہے ہوں گے کیونکہ اب آپ نے اس کو سمجھنا ہے خود بیٹھ کے بھی ٹھیک ہے ایک یہ مسئلہ آجے گا اس کے علاوہ ہوتا ہے جب سٹوڈنٹس پائل اپ کرتے رہتے ہیں کچھ سٹوڈنٹس کو چیز سمجھ آ جاتی ہے وہ لیکن پائل اپ کرتے رہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم بالکل اینڈ پہ جا کے تیاری کریں گے اس سے کیا مسئلہ ہوتا ہے جو آپ کا آج ڈیلی بیسز کے اوپر جو آدھے گھنٹے میں ٹاپک تیار ہونا ہے وہ ایڈ ڈا اینڈ جا کے دو گھنٹے میں تیار ہوتا ہے تو اوورال پھر آپ کی افیکٹیونیس اور ایفیشنسی ڈاؤن ہو جاتی ہے تو ایفیشنسی اپنی جو ٹائم کی ایفیشنسی ہے وہ آپ اس طریقے سے انکریز کر کے ایون زیادہ سبجیکٹس لے سکتے ہیں اور کم سبجیکٹس ایون ایٹ ڈسٹنکشن لیول لے کے جا سکتے ہیں یعنی میرٹ سیٹیفیکیٹ کی کوشش کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کی جو ہے نا یہ سمجھ لیں کے میتھڈالوجی آپ کو بیسیکلی بینیفٹ دے گی اس کے علاوہ آپ ٹیسٹ اور موک کے تھو اپنی پروگریس شو کریں بیسیکلی کچھ سٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہم ایڈ دینڈ خود ہی تیاری کر کے آئی کیپ کا ایکزیم اچھا دے دیں گے لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ سٹوڈنٹ جس طرح ہوتا ابھی جس طرح ایکزیمینر کومنٹس میں ہم نے ایشیوز دے کے کیا ایشیوز تھے جو بار پر ایڈریس کر رہا تھا کہ پریکٹیکل سینریوز ایڈریس نہیں کر پا رہے کویسٹن کو انٹرسٹینڈ نہیں کر پا رہے کیا لکھنے کیسے لکھنے وہ نہیں لکھ پا رہے تو بیسیکلی ٹیچر آپ کو یہی بتاتا ہے ٹیسٹ کے اندر کہ آپ نے کیا اور کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے آپ جب اس کا آنسر لکھیں گے تو میں بتاؤں گا کہ نہیں نہیں یہ تو آپ نے یہ نہیں یہ لکھنا تھا ایسے نہیں ایسے لکھنا تھا تو آپ کو اس کے بعد سمجھ جائے گی کہ بیسیکلی وٹ ٹو پروڈیوز اینڈ ہاو ٹو پروڈیوز اٹھ ٹھیک ہے تو اچھا جی آپ کوئی قویسٹنز آپ لوگوں کے ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں جی کال سے انشاءاللہ ہم اپنا انکم ٹیک سٹارٹ کریں گے کوئی قویسٹن آپ لوگوں کے ہیں تو پوچھیں سیر اس نیو بیجیٹ میں چیزز کیا ہے وہ میں نے نوٹس میں بلکہ نیو بجیٹ کی جو چینجز ہیں وہ میں نے نوٹس میں ریفر بھی کر دی ٹھیک ہے وہ آپ ادھر آن لائن دیکھ رہے ہوں گے وہ میں نے ان کو ریڈ کر دیا کہ یہ والی چینجز ہیں ٹھیک ہے جی اچھا میں اس طرح کرتا ہوں آپ لوگ نا گلز ایک اپنا وٹس ایپ گروپ بنا لیں ٹھیک ہے اور مجھے اس میں ایڈ کر دیں ساتھ میں کوئی ایک ایڈمن بن جائے اور بائیز ایک اپنا بنا لیں ٹھیک ہے تو میں اس میں آپ کے کل والے نوٹس شیئر کر دیتا ہوں ٹھیک ہے میں آپ کو ویسے انکم ٹیکس کا کونسپ ابھی آپ کل کے لیے ویسے ابھی میں یہ کہوں گا کہ ابھی اس لیے نہ پڑیں کیونکہ کل میں اوورال آپ کو کونسپ دوں گا انکم ٹیکس کا کل میں کوئی ٹاپک آپ کے ساتھ سپیسیفک ڈسکاس نہیں کرنے جا رہا کل میں اوورال انکم ٹیکس کا آپ کو کونسپ دوں گا جس کے اوپر وہ سمجھ لیں وہ بیس ہے وہ فاؤنڈیشن ہے جس کے اوپر آپ کے سارے تھرٹین چپٹرز کھڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو بیسیکلی وہ اوورال کیونکہ آپ وہ ٹاپک کہیں سے پڑھ نہیں سکیں گے تو اس کے بعد ہم ٹاپک بائیس چلنا شروع کر دیں گے ٹھیک ہے لیکن پھر بھی آپ گروپ بنا لیں میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنے نوٹس بھی شیئر کر دوں گا ٹھیک ہے جی اور کوئی قویسٹن پھر میں قویسٹن پوچھوں اچھے جی میرا قویسٹن ہے سب سے پہلا کیوں آئے آپ لوگ سی اے میں کیا سی اے کی لائن پسند ہے سی اے کیا تھی لیکن کس سینس میں ریوارڈنگ ہے ٹھیک ہے ایک آیا پوائنٹ نہیں بڑا اچھا پوائنٹ ہے یہ اچھے میرا بھی آنے کے وجہ یہ تھی کہ مجھے نا بیسیکلی جو لائن پسند تھی نا وہ بزنس کی لائن پسند ٹھیک ہے ملہ مجھے نا بزنس فیلڈ کی جو سٹڈیز ہیں وہ پسند تھی میں نے اس میں دیکھا جی بیسٹ کون سی فیلڈ ہے ملہ جو ریوارڈنگ بھی جو ہے جیسے تو مجھے تو یہ چارڈڈ ایک آنٹنسی اچھی لگی اور الحمدللہ اور ایک اور مزید کی بار بتاؤں کہ بہت سارے بہت کم لوگ ہیں ایسے جو جو پڑھتے ہیں اور اس جاب بھی اسی چیز کی کار رہے ہیں اور میں ان میں سے ایک ہوں یعنی مجھے ٹیکس کی لائن پسند تھی تھوڑا سا میں اپنے اپنے جو ہے کیریئر اپنے ساتھ شیئر کرتا ہوں میں نے بیسیکلی نا یہ سی انٹر کا تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں نے جب سے اپنی ریجسٹریشن کرائی تھی اس کے بعد سے میں نے ڈیڑھ سال میں اس کو کمپلیٹ کیا پھر میں ایک لیڈنگ فرم میں چلا گیا ٹھیک ہے تو اس کے بعد میں وہاں جانے کے بعد میں نے اپنی آرٹیکلز کی وہاں پہ میں نے آرڈٹ آرڈٹ میں اپنی آرٹیکلز کی اس میں میں نے ملٹائی نیشنل کلائنٹس بھی دیکھے لسٹڈ کمپنیز بھی دیکھی ان کے آرڈٹ بھی کیے اس جاب ان چارج بھی کیے اس کے بعد جب میں نے کالی فائے کیا تو میرے پاس اپشن یہ تھا تین اپشنز تھے بیسی کلی جو میں جن کو فوکس کیونکہ میں باہر اتنا جانے کے لیے کنسرن نہیں تھا میرا اوبجیکٹیو نہیں تھا باہر جانا یہی پہ رہنا تھا اب اس کے اندر جو ہے نا وہ میرے پاس تین سینریو ہو رہے تھے یا تو میں آرڈٹ ڈیپارٹمنٹ میں ہی آگے اپنا کیریئر پر سو کروں یا میں آگے انڈسٹری میں چلا جاؤں یا میں جو ہے وہ ٹیکس ڈیپارٹمنٹ میں چلا جاؤں تو میں نے بیسی کلی جو ہے وہ ٹیکس ڈیپارٹمنٹ خود آپ کیا تھا ٹھیک ہے ٹیکس کی فیلڈ مجھے پسند تھی اس کے اندر آپ دیکھیں گے بہت کیا ہے ویلیو ایڈیشن ہے بیسی کلی ٹیکس کے اندر جو مجھے چیز پسند آئی وہ ایک ویلیو ایڈیشن تھی وہ کیا ویلیو ایڈیشن تھی اس میں نا آپ بیسی کلی کلائنٹس کو ایڈوائسز کرتے ہیں بہت ساری چیزیں اور بہت زیادہ ٹیکس بچا کے دے سکتے ہیں ٹیک ہے کہ اس میں کیا آن دے بیسیس آف ایڈوائسز کہ اس چیز کو کیسے سٹرکچر کرنا چاہیے سٹرکچرنگ اور یہ ساری چیزیں نا تو آپ کو اور کس طرح سے بہت ساری چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا کہ کیسے کرنا ہے تو بیسیکلی ایفیکٹیبلی آپ لوگوں کو ان کے جو ہے وہ ٹیکس لاز پروپرلی اپلائے کر کے ان کو ٹیکس سیوینز کی طرف بھی لے کے جاتے ہیں اور یہ کمپلائنس ہے ایک ریگولر کمپلائنس ہے تو مجھے تو اس میں یہ چیز اچھی لگی تو میں تب سے لے کے آج تک ملہب فورٹین سے لے کے اب ٹوئنٹی ٹو میں آگئے ہیں تو ابھی تک میں ٹیکس میں کام کر رہا ہوں اور آگے ایک فیلڈ میں نے سیلیکٹ کر لی ہے تو میں اس ٹائم اب ٹیکس پریکٹیشنر ہی ہوں تو وہ اس میں کام کر رہا ہوں پھر اسی میں ایکسیل کر رہا ہوں یعنی میں نے آگے جا کے سی اے کے بعد آپ دیکھیں کہ جب سی اے ابھی تو آپ کے جن لوگوں کے ساتھ آپس میں کمپلائنس ہے ابھی تو وہ سی اے کی دوڑ میں لگے میں اس کے بعد جب چارڈرڈ ایکاؤنٹنٹس ہو جاتے ہیں ان کی پھر اپنی دوڑیں ہو جاتی ہیں جب ایک فرم میں جیسے میں بیٹھا ہوں تو وہاں پہ سارے چارڈرڈ ایکاؤنٹنٹس ہیں ٹھیک ہے میرا آورال سی اے فائیو ایئرز کا تھا ٹھیک ہے انکلوڈنگ آرٹیکلز اور سب چیزیں اور جو میرے ساتھ فرم میں ہیں وہ بھی بہت زیادہ اُدھر بھی اس طرح کے لوگ ہیں تو اب اس کے بعد وہ کیا ہوتا ہے وہ ظاہری بات ہے کوئی نا کوئی کالیفیکیشن فردر جو ہے پرسو کرتے ہیں جو ان کی ریلیونٹ ہوتی جو آڈٹ میں ہوتے ہیں وہ آئی سی اے ڈیو کی طرف چلے جاتے ہیں کوئی سی آئی اے کی طرف چلے جاتا ہے کوئی سی سا کی طرف چلے جاتا ہے اب میں ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں ٹیکس کو بیسیکلی لاؤ ایک سمجھا جاتا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے ٹیکس انڈ لیگل سرویسز تو میں نے آگے اللی بی کر لیا پھر اس کے بعد میں ابھی وہ میمبرشپ بھی لی ہے راول پنڈی اسلامبار ٹیکس بار اسوسییشن کی تو یہ ایک بیسیکلی ٹیکس اس ریجن کی ٹیکس بار ہے